اسلام علیکم ناظرین بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ حکیم شہزاد لوہا پھار جو ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے ایف آئی اے کی سائبر کرائم گوئنگ نے گرفتار کیا ہے گرفتاری کی جو بڑی وجہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے سارے معاملے پر بات کریں گے حکیم شہزاد عرف لوہا پھار یہ جو حکیم ہے اس حکیم نے بڑی غلط باتیں کی تھی اور نفرہ تک یہ اس جو مواد ہے وہ اس نے اپلوڈ کیا تھا اور یہ کہتا ہے جی کیونکہ اس کے کیمرو میں نے اپلوڈ کیا تھا بہرحال یہ مواد جو ہے وہ اپلوڈ ہوا اور جس پر اس کے خلاف باروائی کی گئی اور پچی کے بارے میں بات کی گئی نیجی کالج کی طالبہ کے حوالے سے جو ہے وہ اس نے بات کی تھی اور نفرہ تک یہ جو مواد تھا وہ اس نے اپلوڈ کیا تھا پھیلایا تھا وہ اس سے پہلے اس نے معافی بھی مانگی لیکن وہ معافی نامہ جو ہے وہ کام نہ آیا اور اس سے گرفتار کر لیا گیا اس کا یہ کہنا تھا اس نے یہ کہایا جی کہ وہ جو ویڈیو تھی یا جو چیزیں تھی وہ ہم بات کر رہے تھے تو وہ چیزیں پھیلا دی گئیں کیمرو مین کے جانب سے سوال یہ ہے کہ بھئی تم بات کری کیوں وہ غلط رہے تھے یہاں سوال یہ ہے کہ غلط بات تم کری کیوں رہے تھے یہاں پہ میں ذرا تعرف کرا دوں حکیم شہزاد دوہا پارڈ کا حکیم شہزاد دوہا پارڈ جو ہے اس نے کچھ عرصہ قبل دانیا شاہ سے شادی کی ہے دانیا شاہ جو کہ بیوہ ہے اپنا ڈاکٹر آمر لیاقت حسین جو کہ معروف آم اینکر تھے اور کچھ عرصہ قبل جو ہے وفات پا گئے تھے مرہوم لیاقت آمر لیاقت جو ہے ان کی اہلیہ سے اس شخص نے جو ہے وہ چند عرصہ قبل شادی کی ہے اور اب اسے ایف آئی اے کے سائیبرکرائم ونگ نے جو ہے وہ گرفتار کیا ہے ملتان کا یہ رہشی ہے ملتان کے علاقے سے اسے قریبی علاقہ جو ہے وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے اور ایف آئی اے کے تحبیر میں ہیں تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں ایف آئی اے کی رانب سے اسے گرفتار کیا گیا ہے تفتیش کی جا رہی ہے اور معاملہ اصل میں یہ ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جب بھی کوئی ایک بڑا ٹاپک ہوتا ہے مطلب کوئی وائرل ٹاپک ہے جس کے اوپر لوگ ویڈیوز بنانی دھڑا دھڑا شروع کر دیتے ہیں جب کے پاس کوئی معلومات نہیں ہوتی ہے کوئی ان کے پاس ریٹیلز نہیں ہوتی ہے کچھ ان کو بولنا نہیں آتا ہے اپنے پاس سے کہانیاں بنا کے پیش کر دیتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہم جیسے جو لوگ جو جنرلسٹ ہیں جنہوں نے سنو سترہ 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 سال اپنی فیلڈ کو دیئے ہیں مختلف بڑے بڑے چینلز میں کام کیا ہے دیکھیں جب تک آپ کے پاس شوائد نہیں ہے تو اس کے بارے اس سٹوری کے بارے میں کوئی آپ کے پاس نولیج نہیں ہے علم نہیں ہے آپ اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے انویسٹیگیٹیو جنرلزم ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاتھوں خیر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے جنرلزم ہی نہیں ہوتی جیسے جو بریکنگ چل رہی ہوتی بس اس کی بریکنگ کے پیچھے لوگ دوڑ پڑتے ہیں اور یہی حال جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی ہے کہ ایک سٹوری کے پیچھے یوں بھاگ پڑتے ہیں جب تک دیکھیں گلیٹ ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کم ویو آ جائیں گے بھائی کم ویوز لے لیں لیکن جو ایکچول سٹوری ہے اس کے اوپر کام کریں جو اصل حقائق ہیں وہ آپ پہنچ آئیں پولیس کا موقف دیکھیں اس میں میڈیکل جب یہ واقعہ ہوا تھا ہم نے ہم نے بھی سٹوری کی ہے لیکن ہم نے پولیس کے ڈیٹیلز کے ساتھ پولیس کے موقف کے ساتھ دو ون سائٹ سٹوری ہمیشہ ون سائٹ سٹوری نہیں ہوتی دونوں طرف کا موقف لے گئے جو پروٹیس کرنے والے ان کا بھی ویو دیا اور دوسروں پولیس کا بھی دیا کوئی نظامی کا بھی دیا ساری ڈیٹیلز کو لے کر ہم چلے اور ایسے حالات میں جو ایک ذمہ دار جنرلسٹ ہوتا ہے یا ذمہ دار یوٹیوبر ہوتا ہے اس کی کوشش ہونے چاہیے کہ وہ ایسی سٹوری کریں جس سے محول کو مزید خراب نہ ہو انتشار نہ پھیلیں بلکہ محول کو بہتر کیا جا سکتا تھا اچھا اب اس میں لوگوں کے پاس معلومات نہیں تھیں ہم تو خیر شروع سے کہہ رہے تھے کہ بھئی ابھی کوئی میڈیکل ریپورٹ آنے دیں چیزیں آنے دیں ڈیٹیلز آنے دیں والدین کا موقع پانے دیں دھڑا دھڑ لوگ بس یوں اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ چار پانچ روز تک وہ ویڈیو بناتے ہی گئے بناتے ہی گئے مطلب نان سٹاپ جو لوگ ہیں سب کچھ پتہ بھی ہے اچھا جب گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ اب کوئی غلط ہے اگر خبر پھیلائے گا اس کے خلاف ہم کاروائی کریں گے پھر بھی میں نے دیکھا پانچ چی دن لوگ انہیں دھڑا دھڑ ویڈیوز بنائیں گے دیکھیں میری بات سنیں اب یہ حکیم صاحب ہے حکیم کا کام ہے بھئی تم مجونے بناو جو تم پبلی سیٹی کرتی ہو اپنے مجونوں کی جو غلط ملط جو بھی مجونے بنتی ہیں آپ اپنا وہ کام کریں یار ٹھیک ہے آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے ایک بڑے ایک ہائی پروفائل کیس ایک ہائی لیول کا جو معاملہ چل رہا ہے اتنے لیول پر مطبع ایشو بناوا ہے سب سے بڑا قجاب کتنے دن یہ ایشو رہا ہے اس کے اوپر جو ہے ان لوگوں نے اس طرح کی چیزیں جو ہوئے وہ اپنے پاس سے منٹرنت کہانیاں بنا بنا کے یہ لوگ پیش کرتے رہے ہیں غلط خبریں دیتے رہے ہیں بہرحال مستقبل میں ایسی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے کچھ یوٹیوبرز کو بھی تھوڑا بریک پر پاؤں رکھیں چیزوں کی پہلے معلومات حاصل کریں میرے پاس کوئی سٹوری آتی ہے نا میں تین جگہ سے چار جگہ سے میں کروس چیک کرتا ہوں میں لیٹ ہو جائے بھائی ہو جائے آپ پانچ گھنٹے بعد لگا لیں آپ صبح لگا لیں لیکن اصل جو سٹوری ہو وہ لگا ہے جو سٹوری آتی ہے